ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اینکر پرسن منصور علی خان کی اپیل سامنے آگئی اینکر پرسن منصور علی خان نے اپنے ویلاغ میں کہا کہ عمران خان کو پتا چل چکا ہے کہ اب کہانی ملیٹری کوٹ میں جانے لگی ہے پچھلے تین چار دن سے نیوٹرل کی باتیں ہو رہی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد انہیں شک ہو گیا انہوں نے بابر آوان کے ایک کولم کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان اور صحافیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا بتایا کہ بابر آوان کے کولم کا لبے لباب یہ تھا کہ انہوں نے احتجاج کا کہا ضرور تھا لیکن توڑ پھوڑ کا بلکل نہیں کہا تھا منصور علی خان نے تنقید کا رکھ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تحریک انصاف کے حوالے سے پچھلے ڈیڑھ سال سے جو حرکتیں کی وہ بیوکوفیوں سے بھری پڑی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن آپ کے بیانیے کی دھجیاں بکھر گئی ہیں جس طرح آپ نے کیسز بنائے ہیں ان کا سرپاؤں ہی نہیں تھا اس طرح کی مزاہکہ خیز حرکتیں نہ کیا کریں اس طرح مزید شرمندگی ہوتی ہے انکر پرسن نے سیدہ عروبہ کومل کی گرفتاری پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا کہ اس لڑکی پر یہ کیس ہے کہ وہ لاکھوں اکاؤنٹ چلا رہی تھی ارے بھائی کوئی پچاس اکاؤنٹ کہے سو اکاؤنٹ کہیں یا زیادہ سے زیادہ پانچ سو اکاؤنٹ کہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے لاکھوں اکاؤنٹ ایک بندہ کیسے ڈیل کر سکتا ہے یہ سراسر مزاہکہ خیز بات ہے اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے انکر پرسن نے اپنے ویلاغ میں پی ٹی آئی کی بیان بازیوں کا بھی ذکر کیا اور بولے کہ حامد خان کے بیان پر فواد چودری کا رد عمل آیا ہے اور انہوں نے باہر بیٹھے لوگوں کو سیاسی یتیم کہہ کر مخاطب کیا فواد چودری سے سوال ہے کہ اس وقت تو صرف شہباز گل ہی باہر موجود ہیں کیا وہ سیاسی یتیم ہوئے یا کوئی اور